بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کارٹون بنائے جسے یہ لوگ اپنے زبان میں ڈمی کہتے ہیں اور ان کے ایک طرح کے مزاہ اور سخریہ اور استحضا کیا ہے یہ ہمارے ہاں میڈیا کے اندر ایک عرصے سے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کیا آپ مولانا فضرمان صاحب دامت برکات مالیہ یا اس طرح کی دیگر علماء کی ڈمیاں یا کارٹون بنا کر بےہودہ سوالات بےہودہ تفسیریں اور انہیں عجیب بےہودہ حرکتیں کروا کے علماء اور آہل علم کی توہین کی جاتی ہے یہ بڑے خطرناک معاملہ ہے علماء نے ان حرکتوں کو کفر تک کہا ہے لہذا ان چیزوں سے حد تل امکان اپنے چند ویوز کے لیے یا اپنے دل کے بغض کے اظہار کے لیے ان عامال سے بچا جائے یہ میرے پاس معروف حنفی عالم ملہ لقاری کی شرف اکبر ہے یہی فتوہ بحر و رائے کے اندر بھی ہے یہی فتوہ مجمع کے اندر بھی ہے یہی فتوہ محیط برہانی کے اندر دیگر بھی فتاوہ کی کتابوں کے اندر یہ چونکہ علم کلام کی کتاب ہے تو فقہ کے اندر بھی ہے اور علم کلام دونوں حضرت کے اس پر اتفاق یہ محیطی سے نکل کرتے ہیں صفحہ نمبر 471 ہے میرے پاس اور یہ بیرود کا نسخہ ہے غاو جی کی تحقیق کے ساتھ فرماتے جو شخص کسی اونچی جگہ پر بیٹھے جیسے علماء تخت پر کڑسی پر بیٹھتے ہیں وَالنَّاسُ حَوْلَهُ يَسْعَلُونَ مِنْهُ مَسَائِلَ بِطْرِيقِ لِسْتِحْزَاسُمَّ يَزْرِبُونَهُ بِالْوَسَائِدِ اور لوگ اس کے اردگر بیٹھ جائیں اور پھر بطور مزا اسے سوال کریں اور پھر ایک دوسرے کو تقیہ مارے ہسی مزاہ والا محول بنائیں وہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے کیونکہ وہ لوگ شریعت کا مزاہ کھڑا رہے ہیں یہ علماء یہ اس طرح انچی جگہ پر بیٹھنا یہ مجلس یہ شریعت کی تھی انہوں نے داری کا ٹوپی کا علمی مجلس کا مزاہ کھڑایا اور آگے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں جو کسی استاس کی تشبیخ تیار کر لے کوئی کسی عالم کی کسی استاس کی طرح اپنے آپ گیٹ اپ بنا لے اس کا مزاہ کھڑانے کے لیے اور ہاتھ میں ڈنڈا بھی پکڑ لے اور پھر بچوں کو مارے بطور لطیفے کے بطور کومیڈی کے بطور پرائنگ کے بطور ڈمی کے کفارا یہ سارے کے سارے یہ شخص کافر ہو جائے گا کیوں آگے وجہ لکھیں میں تفصیل میں لیا تھا کہ اس نے علم کا مزاہ کھڑا ہے یہ گیٹ اپ یہ عالم یہ شریعت کی نشانی تھی علماء کے وارث انہوں نے اس کا مزاہ کھڑا کہ دراصل دین کا علم کا مزاہ کھڑا ہے آپ مولا فضرمان صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں کوئی اس میں مزاہ کھڑ نہیں امام مالک رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس صحبی قبر کے سوا ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتے رد بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن اختلاف دلیل کے ساتھ آپ وہ حق ہے اسلام تو وہ مذب ہے کہ جو کافروں کے بتوں کو بھی گلم گلوچ اور ان کا بھی سخریہ اور استہزہ اور مزاہ اور مزاق اڑانے کا حکم نہیں دیتا چہے جا کے عالم دین کا آپ کہیں گے جی میں تن کو عالم ہی نہیں مانتا تو آپ کی حیثیت کیا ہے دیکھیں کسی بھی شخص کے اس فن میں ماہر ہونے کی گوائی تو اس فن کے ماہرین دیں گے اب انجینئر اپنے فن میں ماہر ہے یعنی اس کی گوائی انجینئر دیں گے انجینئر کالج دے گا وکیل اپنے فن میں ماہر ہے یعنی اس کا فیصلہ لو کالج کرے گا وہ کلا کریں گے ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے یعنی اس کا فیصلہ ڈاکٹر کریں گے میڈیکل کالجز کریں گے انیورسٹیز کریں گے کوئی ایسی راہ چلتا کھڑا ہو جارکے یہ ڈاکٹر میری نزدیک قابل محتبر نہیں لوگ کی بات کرنا ان کی تو ظاہر شکل و صورت بھی اتنی عجیب و خوفناک سے جو مجھے دکھائی گئی ہے کم سے کم ڈمی بنانے سے پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے بارد اس طرف نہیں جاتا اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ حضر مولانا فضل امان صاحب وہ شخصیت ہے پاکستان کا کوئی بھی حق پرست عالم انہیں اپنا بزرگ مانتے اپنا بڑا مانتے میں کہتا ہوں تقوے میں تحارت میں تو کسی کو کوئی شک و شبانی ہوگا ان کے پاس چلے جاتے ہیں فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ مولانا فضل امان صاحب عالم ہے یا نہیں بنولٹون ہے اکوڑا خٹک ہے جامعہ فاروقی ہے دیگر کئی بڑے مدارس ہمارے ملک کے اندر ہیں ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں خانقاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں ملتان کی دار السلام خانقہ ہیں جنگ کی عزت پیر ذرفکار صاحب نقشبندی دامت برکرنے کی خانقائے کربوغہ شریف والوں کی خانقائے ہمارے کراچی میں حکیم اختر صاحب رحمہ علیہ کی خانقائے وہاں چلے جاتے ہیں چلے تبلیغی مرکز چلے جاتے ہیں وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں کسی دینی مرکز یا مستنب دینی عالم کا انتخاب آپ کر لے ان سے فیصلہ ہم لکھوا کر لے کر آ جائیں گے کہ مولانا فضل امان صاحب عالم اور جید عالم بلکہ جید علماء کے بزرگ اور بڑوں میں سے ہے یا نہیں آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا لہٰذا میں ایسے تمام ساتھیوں سے اور میڈیا پرسن سے گزارش کروں گا ہم ان کو کافر تو نہیں کہیں گے بجھارے جاہلے لا علم میں جہالت میں لا علمی میں دنیا پرستی میں پیسو کے اور چنبیوز کے لے کر رہے ہیں لیکن یہ عمل کفری ہے جیسے میں نے بھی ایک حوالہ دی اور میں اس پر کئی حوالے دے سکتا ہوں کہ یہ عمل کفری ہے اس لئے کہ علماء کا مزاق اڑائے جارے دین کا مزاق اس لئے قطعا عالم کی ڈمی اختیار کر کے یا عالم کا کارٹون داڑی ٹوپی پگڑی لگا کر پھر اس کے ساتھ مزاق کرنا یہ کفری عمل ہے اس سے حتی الامکان بچے اور اپنے ایمان کو خواہ مخام خطرے میں نہ ڈالے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُّرِ